آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا فیصلہ کیا آپ کا یہ فیصلہ بہت اہم فیصلہ ہے اس لیے کہ یہ آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے آپ کی قوت فیصلہ میں اضافہ کر سکتا ہے فیصلے چھوٹے ہوں یا بڑے ہماری زندگی کی ناکامی یا کامیابی کا سارا دارمدار ان فیصلوں پر ہوتا ہے بعض اوقات کیا پکائیں کیا پہنے کا فیصلہ کرنے بھی بھی لوگ پہروں خرش کر دیتے ہیں بعض اوقات ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کو نہیں پہچان پاتے فیصلہ نہیں کر پاتے بیماری بڑھا لیتے ہیں بعض اوقات کسی کے قریب رہنا ہے یا اس سے دور رہنا ہے یہ فیصلہ بھی کرتے ہوئے بہت دیر ہو جاتی ہے سو آج ہم فیصلوں کو کیسے بنائیں ایک اچھا فیصلہ کیسے کریں اس کے بارے میں بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول تو جانتے ہیں ان سے وہ اصول جو کہ اچھا فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں یہ کافی چیزوں کو آپ کی اوور آل پرسنالیٹی کو بہت کافی افیکٹ کرتی ہے اور انزائیٹیز کو بہت بڑھانے کا سبب بھی بان جاتی ہے چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑا فیصلہ ہو اگر میں تھوڑی سی اس کا کوئی میکنیزم بتاؤں اور پھر ہم ریزن پر بھی آتے ہیں کہ فیصلے جو ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے برین کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور وہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کاؤسٹ اینڈ بینیفٹ کیا ہے یہ فیصلہ صحیح دینا ہوگا یہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ ایک ریسپونسیبل فل فلیج ہمارا برین کا ایریا ہے جو کہ یہ فیصلے کرنے کی صلاحیت کے لیے ہی بنایا گیا ہے اب کیا ہر بندے میں وہ ایکزسٹ کرتا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ یہ مسائل کیوں آتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک ریسپونسیبل ایریا آف برین ہے تو پھر پرابلم کیا ہے پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ وہ ریسپونسیبل ایریا جو ہے جس کا نام پری فرنٹل کارٹکس ہے جو کہ ماتھے سے پیچھے والا حصہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہیومن بینگ ہیں کیونکہ وہاں پر اکل ایکزسٹ کرتی ہے وہ ہمیں ریگولیٹ کرتی ہے اس کا یہ بھی ریسپونسیبل ایریا ہے کہ وہ ہمارے روئیوں کو ریگولیٹ کرتی ہے اب یہ ریسپونسیبل برین ایریا کام اگر کرتا رہے تو ہمیں شاید اتنی مشکل پیش نہ آئے لیکن یہ ریسپونسیبل ایریا جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے ہماری جذباتی برین ایریا سے تو جب ہم جذبات میں ہوتے ہیں تو اس کی ورکنگ زیادہ کام ہو جاتی ہے اتنی نہیں صحیح طرح سے رہتی یعنی جذباتی طور پر ہمارا ایموشنل برین زیادہ ایکٹیو ہے تو ہمارا کانشیس برین جو ہے پری فرنٹل کارٹکس جو ہے لیس ایکٹیو ہو جائے گا یعنی اس کی کام کرنے کی آپ سمجھ لیں کہ انوارمنٹ اس کو ایسا چاہیے جس میں ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ بیلنس پر رہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی لو ہو جائیں تب بھی یہ صحیح کام نہیں کرے گا اور ہائی ایموشنز تو بلکل ہی جو ہے وہ اس میں تو اس کی کار کردگی جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں سو بیسک ریزن جو ہے انڈیسائیسیونس کی یہ بھی ہے کہ اگر ہم زیادہ جذباتی سٹیٹ میں رہتے ہیں یا ایموشنل سٹیٹ میں رہتے ہیں اور اوور ایکٹیو ہے ہمارا ایموشنل برین تو اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے فیصلوں پر آتا ہے آپ دیکھیں کہ جب کوئی سیمپل سی اگزامپل دے رہی ہوں کہ کبھی شاپنگ کرنے خواتین اگر جاتی ہیں یا میری بھی تو وہ انڈیسائیسیو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جذباتی طور پر بہت ایک انزائیٹی میں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بھی خریدنا ہے پریشر سا ہوتا ہے پریشر سا ہوتا ہے یہ بھی خریدنا ہے وہ بھی خریدنا ہے یا ایک ٹائم پہ ان کو بہت ساری چیزیں پر سانداج ہیں تو ایموشنل لیول جب آپ ہوتا ہے for any reason کسی بھی وجہ سے تو ہماری فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے بہت زیادہ معلومات کا ہونا بھی چونکہ چوائسز بہت زیادہ ہمارے سامنے لاکھڑی کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی فیصلہ کرنے میں ایک رکاوٹ بنتا ہے اور کئی دفعہ معلومات کا کم ہونا بھی فیصلہ کروانے میں ایک رکاوٹ ہوتا ہے تو اگر معلومات کم ہیں کسی فیصلہ کرنے میں تو وہ انفرمیشن کا لیول آپ اگر بڑھا لیں تو اس سے آپ کو مدد ملے گی اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ انفرمیشن ہے معلومات بہت زیادہ ہے تو ایک پیپر پہ آپ لکھ لیجئے کہ اس میں سے اہم چیزیں کون سی ہیں تو اگر آپ اہم چیزوں کی ایک ترتیب بناتے ہیں اور آپ اہم چیزوں کو ٹاپ پر رکھتے ہیں اور جن کا فیچر میں جن کی کافی امپورٹنس ہے تو اس طرح آپ کے لکھے ہوئے کام سے بھی آپ کو ایک اچھا فیصلہ کرنے میں بہت اچھی مدد مل سکتی ہے جی بلکل اور جیسے میں نے بھی کہا کہ ایموشنل برین کو ان آرڈر رکھنے کے لیے اب اس میں جو سب سے بڑی ریزن بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایموشنل لیول پر ذرا چارج ہوتے ہیں تو پھر فیصلہ تو ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ فیصلہ کوئی نہیں کرتے لیکن جو ریسپانسبل ایریا ہے وہ پھر فیصلہ نہیں کرتا وہ پھر جذبات فیصلہ کرتے ہیں جذبات فیصلہ کرتے ہیں اور جذبات کا رول یہی ہے کہ جو اس وقت تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے اس کا قصور کوئی نہیں ہے اس کا پرنسپلی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے بہت دفعہ ایموشنل اٹیشمنٹ بھی فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے جیسے جن لوگوں سے جن چیزوں سے ہماری کوئی ایموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرنے سے فیصلہ لینے سے گھبراتے ہیں اور جن چیزوں یا لوگوں سے ہماری کوئی بھی ایموشنل اٹیشمنٹ نہیں ہوتی تو وہاں بھی ایسے ہی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے بعض اوقات اوور تھنکنگ اور ناکامی کا خوف بھی ایک وجہ ہوتی ہے اور ہم جب اوور تھنکنگ میں رہتے ہیں ہم سوچتے ہی رہتے ہیں اور فیصلہ کرنے کا جو وقت ہے گزرتا جاتا ہے تو پھر آخری وقت پہ آ کے آپ جب فیصلہ لیں گے تو وہ فیصلہ اچھا نہیں ہوگا اور آپ کو اس پر پشتانا پڑے گا اور آپ کو یہ میسج بلے گا کہ شاید آپ نے ابھی پورا سوچا ہی نہیں تھا اچھا اسی طرح سے ناکامی کا خوف بھی کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں تو آپ فیصلہ نہیں کر پاتے فیصلہ نہ کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں ایموشنز کی تو کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص سٹیٹس یا ریپو کی وجہ سے لوگوں کے ڈر سے بھی میرٹ پر فیصلے نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے سر میں یہی بات پوائنٹ میرٹ کرنے والی تھی کہ لوگوں کے ڈر سے جسے جس کو ہم پیسیو پرسنالٹی کہتے ہیں جن کو نہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور لوگوں کا اپروول ان کو بہت چاہیے ہوتا ہے دی دی تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ فیصلہ اس وجہ سے محض نہیں کر پاتے کہ لوگوں کو برانہ لگ جائیں یا لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ پھر آپ جو فیصلہ صحیح ہوتا ہے جو کرنا چاہیے اس کو کرنے میں تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے پلیز کرنے میں ہم لوگوں کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے شاید ٹھیک نہیں ہوتا ہم نقصان اٹھاتے رہتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے بہت دفعہ یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کریں کیسے فیصلہ تو اس میں جو ہے وہ دماغ سے فیصلہ شروع ہونا چاہیے یعنی جو حساب کتاب ہے آپ اپنے فیٹس این فگرز کو سامنے رکھیں اپنا کوئی اس بارے میں آپ کے کوئی ماضی کے تجربات ہیں یا کوئی چیزیں ہیں تو ان کو آپ ریکال کر سکتے ہیں آپ اس منٹور کو یاد کر سکتے ہیں جو اس قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے جب آپ نے انہیں دیکھا observe کیا یا آپ نے کسی کو study کیا ہے تو انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے کن components کو ملحوظ رکھا تو یہ سب کچھ چیزیں آپ کو دماغ سے پھر سوچ کر فیصلہ کرنے میں کافی اچھا material provide کریں گی تیاری کر لیجئے اور فیصلہ کرتے ہوئے حساب کتاب pros and cons سب کچھ کو calculate کر لیجئے اور عارضی فیصلہ کر لیجئے عارضی فیصلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم فیصلہ ہی نہیں کرتے ہیں مشہورہ فیصلہ نہ کرنے کی نسبت بلکہ بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ غلط فیصلہ کر لینا پھر بھی آگے بڑھا دیتا ہے تو عارضی فیصلہ دماغ کی calculations کے مطابق کر لیجئے پھر پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم کسی سے ملتے ہیں جس سے ہماری پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ہمارا اس کے بارے میں کوئی تاثر کوئی رائے بنتی ہے یہ اس لیے بنتی ہے کہ ہمارا زندگی کے بارے میں ایک تجربہ ہوتا ہے ایک ہمارا experience ہوتا ہے اور جلدی سے ہم کوئی جو impression لیتے ہیں یہ actually کسی تجربے کی وجہ سے کچھ اشارے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں تو دل سے جو رائے نکلتی ہے تاثر بنتا ہے وہ ignore نہیں کیا جا سکتا اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھئے لیکن فیصلے کا آغاز جو ہے اور شروعات جو ہے وہ اپنے دماغ کو پورا استعمال کر کے کیجئے پھر دل کی آمادگی کو جانئے اگر دل بھی اس پہ آمادہ ہے تو اب یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا دل آمادہ نہیں ہے دل راضی نہیں ہے تو آپ calculations کے مطابق جتنا بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کا چونکہ دل سے نہیں ہوگا تو چنانچہ اس پر پھر بعد میں آپ کو اچھا محسوس کریں گے تو تب ہی آپ پھر اچھی زندگی بھی گزار سکتے ہیں سو فیصلہ سازی ایک ایسا کام جو کہ ہمارے ہر روز کے معمول میں شامل ہے سو اپنے فیصلوں کی حفاظت کیجئے آپ کو اپنی زندگی میں خوبصورتی بہتری ترقی ڈیولپ ہوتے ہوئے محسوس ہوگی